مجلس پڑھی جا سکتی ہے صرف جناب جابر کی فضیلت پہ اس جابر صحابی کے لئے بعض بندے اعتراض کرتے ہیں شریعہ مجلسوں میں صرف اہلِ بیعت کی بات کرتے ہیں صحابہ کی بات نہیں کرتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ ہم وی آئی پی صحابہ کا نام لے نہ لیں ہم محمد و آلِ محمد سے وفا کرنے والے صحابہ کا نام ضرور لیتے ہیں یہ بھی صحابی ہے یہ اس کا تعلق اہلِ بیعت سے نہیں ہے نام اس کا جابر ہے انساری قبیلے سے اس کا تعلق ہے عبداللہ کا بیٹا ہے اس صحابی کے پاس کتنا بڑا شرف ہے میں شرف پڑھوں گا آپ کے چہروں سے اندازہ ہوگا کون مجلے سن رہا جابر کے پاس یہ شرف ہے کہ اس نے پانچ محمدوں کا دور دیکھا ہے اس نے پہلے محمد کا سلام پانچ میں محمد کو دیا یہ رسول کا صحابی ہے یہ علی کی صحبت میں بیٹھا ہے اس نے حسن کی خدمت کی ہے اس نے حسین کی نوکری کی ہے اس نے سجاد کے قدم چومے ہے اس نے باکر کے ساتھ زندگی گزار کتنا عزت والا صحابی ہے کہ جس نے محمد کئی دیکھے چہرہ ایک دیکھا دور کئی دیکھے چہرہ ایک دیکھا یہ رسالت امام کا صحابی ہے یہ رسول کی محفل میں آیا اور کتابیں کہتی ہیں کہ رسالت امام نے لوگوں سے کہا رستہ دو میرے صحابی کو جابر چلتا چلتا رسول کے قریب آیا رسالت امام ممبر پہ بیٹھے تھے رسول نے جابر کو زمین پہ بٹھایا اور جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا زانوں پہ سر رکھ کے رسول نے جابر کی داڑی پہ ہاتھ پھیرا جابر کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے خوشبو نبوت کو سنگا جابر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو میں نے زمانے میں کہیں نہ دیکھی تھی جو مجھے رسالت کے بدن سے محسوس ہوئی رسول کا ہاتھ میرے چہرے پہ تھا خوشی سے میری آنکھ پہ آنسو آیا جابر کہتا ہے میری آنکھ میں خوشی سے آنسو آئی اور رسول نے آنسو کو روکا روکے ہیں کہ رونا ایک وقت آئے گا تو اسی ممبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا جب تو اس کی زیارت کرے تو اسے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا جناب جابر نے پھر وہ وقت دیکھا کہ جناب باکر العلوم کی بارگاہ میں آئے تو اب ضعیف ہو چکے تھے کتابے کہتی ہیں کہ جناب باکر نے صحابہ سے کہا رستہ دو میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے ہم میں دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور میں مئیلس میں موجود ہے جابر چلتے چلتے مجمع کو چیرتے ممبر کے قریب آئے مولا باکر نے جناب جابر کو بٹھایا سار وہیں پہ رکھا جہاں رسول نے رکھا تھا اگلی سطر آپ کی دعا دینے والی ہے جابر کہتا میں نے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی جو رسالت کے بدن سے آئی تھی رسول کے زانو پہ میرا رسول کے بیٹے کے زانو پہ میرا سر تھا میں خوشبو امامت کو سونگ رہا تھا کہ امام باکر نے اپنا ہاتھ میری داڑی پہ رکھا جابر کہتا خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آیا امام باکر نے جیسے رسول نے آنسو روکا تھا ایسے آنسو کو روک کے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہ صرف روئے گا مجھے نانا کا سلام نہیں دے گا یہ ہے عزت والا صحابی جس کا نام جابر ہے یہ قبر امام حسین علیہ السلام کا پہلا مجاور ہے جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرہ سے سنا بی بی فرماتی ہے اللہم سوالی علیہ محمد وعال محمد لیکن میں مجلس کی ابتداء بھی کرنے لگا ہوں حدیثیں کی صاحب بھی پڑھنے لگا ہوں اور اسی میں راز پڑھ کے سلام کر جاؤں جابر کہتا ہے جابر کہتا ہے کہ میں نے شہزادی زہرہ سے سنا بی بی کہتی ہے کہ فی بعض الایام چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے حدیثیں کی صاحب شروع ہو چکے سرکار توجہ اب آپ نے پوری فرمانے آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ حدیثیں کی صاحب پڑھی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے عربی کے ساتھ میں اس کا ترجمہ اور اس کے راز پڑھنے لگا ہوں بی بی کہتی ہے چند دنوں کے بعد نبی میرے گھر آئے پہلا حدیثیں کی صاحب کا راز یہ ہے جو نبی روز آیا کرتے تھے وہ چند دنوں کے بعد کیوں آئے جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ ان دنوں میں نبی کہاں تھے لیکن تین دن گھر نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ نجران کے عیسائی مباحلہ کرنے کے لیے مدینے پہنچے ہوئے تھے رسول ان کی میزبانی کے لیے محضر نبی میں تجریف فرماتے رسول انہیں قرآن پڑ پڑ کے سنا رہے تھے وہ آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نبی دلیل دے رہے تھے وہ دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے رسول تین دن اپنے گھر نہ گئے تین دن مسلسل عیسائیوں کے پاس بہٹ کے انہیں مذہب کی تبلیغ کرتے رہے آخر تین سرے دن کی شام آئی خدا نے کہا میرا محمد اگر یہ آیتیں اور دلیلیں نہیں مانتے ان سے کہہ دے یہ بیٹے لے کے آئیں ہم بیٹے لے کے آتے ہیں یہ نساء لے کے آئیں ہم نساء لے کے آتے ہیں یہ نفس لے کے آئیں ہم نفس لے کے آتے ہیں اب رسول عیسائیوں کے پاس سے اٹھے اور اب زہرہ کے دروازے پہ گئے حدیثِ قصہ شروع ہو چکے سرکا اب سیدہ کے دروازے پہ گئے اب حدیثِ قصہ کہتے ہیں رسول نے دروازے پہ جا کے کہا ایتینی بھلکی سائل یمانی زہرہ مجھے چادر اڑا زہرہ مجھے چادر اڑا بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول کو معذلہ بخار تھا اور بخار کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھا مجھے چادر اڑا جب اندف ذہنی طور میں مجھلس میں بیٹھا ہے وہ دلیل سنے کملی والا کہہ رہا تھا کہ زہرہ مجھے چادر اڑا جس کے بدن پہ دو چادریں پہلے مجود تھی وہ زہرہ سے کہہ رہا تھا زہرہ مجھے چادر اڑا نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے نبی نے کہا زہرہ مجھے چادر دے رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ رسالت کمزوری کیسے محسوس کر رہی ہے نبی نے کہا زہرہ مجھے چادر اڑا اس نے بیٹے ماغ لیے میرے ہے نہیں اس نے نساء ماغ لیے وہ اس قابل نہیں ہے اتنا لجبال تھا زہرہ کا دروازہ زہرہ کے ایک گھر سے محمد کو سارے رشتے مل گئے بیٹے بھی زہرہ کے گھر سے نفس بھی زہرہ کے گھر سے نساء بھی زہرہ کے گھر سے اجازت ہے جی آگئے حدیث کیسا پڑھے بی بھی نے اپنی چادر رسول کے بدن پہ دی رسول نے فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں جس کی چادر نبوت کو شفا دے دے اسے شریعت میں زہرہ کہتے حدیث کیسا کہتی ہے اتنی دیر میں پہلا شہزادہ گھر میں آیا حدیث کیسا پڑھا ہوں سرکار پہلا شہزادہ گھر میں آیا کون امام حسن مصطبا اور شہزادہ نے گھر میں آتے کہ انی عشم و اندک راہیتن تیبا کہ انہ راہیت جدی رسول اللہ اما گھر سے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے آپ چھپ رہیں بول پڑھیں رسالت جب بھی پہچانی جائے خوشبو سے پہچانی جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ حجرت کی راج بستر پہ علی کو سلایا تھا اما مجھے مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہے قلب ہے بی بی نے فرمایا چادر کے نیچے ہے رسول حسن نے اجازت لی ماں سے چادر کے قریب گئے چادر کے قریب جاگا اسلام علیکہ یا جدی رسول اللہ نانا میرا سلام چادر کے نیچے سے رسول کی آواز ہے علیکہ السلام یا قررت عینی و سمرت فوادی و صاحب حوزی او میری آنکھوں کی ٹھنڈک او میرے دل و جان کے میوہ اے حوزِ کاؤسر کے مالک تجھ پہ میرا بھی سلام حسن نے کہا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں میں حدیثیں کی سا پڑھ رہا ہوں حدیثیں کی سا راہ ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں رسول نے اجازت دی چادر کا پلو اٹھا حسن چادر کے نیچے تھوڑی دیر بعد دوسرا شہزادہ سہن عزت میں آیا سوال پھر ہوئی اما مجھ بھی کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بیپی نے فرمایا صرف نانا نہیں سادھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے ہیں حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے اسلام علیکہ یا جدی رسول اللہ نانا میرا سلام ہو آوازہ یا علیکہ السلام یا قررت آئینی و سمارتب ہوا دی اے میری آنکھوں گی ڈھنڈے کے میرے دل جان کی میوہ تجھ میں میرا سلام اب یتنے حسین کے نوکر بیٹھے جو سیدہ کا دروازے پہ خیرات مانگنے کے لیے آئے جب رسول نے چادر کے نیچے سنا کہ یہ آواز حسن کی نہیں یہ آواز حسین کی ہے تو اب نبی نے لکب بھی بدل دیا آوازہ یا شافعہ امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے اے میری امت کی شفاعت کرنے والے جو ہاتھ نہیں اٹھا جسے اللہ شفاعت کا حق دے اسے محمد کہتے ہیں جسے محمد شفاعت کا حق دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں اے میری امت کی شفاعت کرنے والے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں مولا حسین اجازت مانگی رسول نے اجازت دی چادر کا پلو اٹھا حسین چادر کے نیچے تھوڑی دیر گزری تھی یہ صاحب منبر سلونی سہن میں آ گیا کون بھی اختیار رکھنے والا نظام کائنات کو اپنی انگلی کی جمبش سے چلانے والا امیر گھر پہ آیا پھر بھی آ کے امیر نے سیدہ سے پوچھا سیدہ یہاں سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے بی بی نے فرمایا صرف رسول نہیں سات دو بیٹے بھی اس چادر کے نیچے علیہ اجازت مانگی چادر کے نیچے گئے یہاں تک میں نے وہ حدیث ایک کساب پڑھی جو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں اب میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں جس نے سب سے پہلے آ کے رسول کا بھوچھا تھا نام اس کا حسن تھا یہ وہی شہزادہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لہو پڑھتا ہے جسے فرش میں بیٹھ کے عرش نظر آتا تھا اسے اپنے سہن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا دوسرا شہزادہ حسین آیا وہ بھی پہلے سیدہ کے پاس گیا سیدہ نے بتایا تو پھر رسول کے پاس گیا علی پہلے زہرہ کے پاس آئے زہرہ نے بھیجا تو رسول کے پاس گئے یہاں سے دو نتیجے نکلتے ہیں کہ رسول تک پہنچنے کے لیے بطول کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے اور دوسرا یہاں پہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تین اماموں نے آ کے زہرہ سے رستہ پوچھا ہے حسن امام ہے حسین امام ہے علی امام ہے امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ تو زہرہ تین حجتوں کو رستہ دکھائے وہاں ہے نام نام اب یہاں پہ آپ نے حدیثے کی ساتھ سنی جو میں نے پڑھی ابھی حدیثے کی ساتھ ممبر پہ لے کیا ہوں ان میں سے ایک بھی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے نہیں گیا ایسا ہے یا نہیں امام حسن آئے اجازت حسین آئے اجازت علی آئے اجازت اٹھے مجمے سے ایک بندہ جس نے کسی کتاب سے یا ممبر سے سنو کہ جب مولا حسین رسول کے پشت میں بیٹھے تھے تب جا کے کاندہ پکڑ کے ہلا کے پوچھا تھا کہ نانا اجازت ہے میں نماز میں آ جاؤں کسی کتاب آپ سے ثابت کرو حسین اجازت مانگ کے پشت میں بیٹھے ہوں نماز میں بغیر اجازت کے چادر سہرہ میں اجازت مانگ کے پھر آپ فتحے کی دکان کھلے تو کھلے میرا تو یہی عقیدہ ہے وہ نماز کی بریہ تھی یہ ہجاب کی بریہ وہ اللہ کی عبادت تھی یہ اللہ کا راز تھا چلے دی آگے حدیثیں کسا پڑھیں جی پانچ چادر کے نیشی آگے نسون چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا رہا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بڑھایا اللہمہ انہا اولائی اہل و بیٹی میرے اللہ یہ میری اہل و بیٹ ہے وہ نہیں یہ وہ نہیں یہ انہا ہا اولائی اہل و بیٹی یہ میری اہل و بیٹ ہے خاصتی یہ میرے خاص ہیں حامتی لحمہم لحمی دموہم دمی یہ صرف میرے ہی نہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کا جسم میرا جسم ہے اگلی سطر عقیدہ کھل کے پڑھ دینا حدیثیں کسا میں جملہ نوہ میں گردن کا لہو دیتا ہوں نبی نے دیکھا میرے اللہ میں ہر اس سے دوست نہیں رکھوں گا جو ان سے دوست نہیں رکھے ہر اس سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے اب پتہ جلا رضی اللہ نبی کی صحبر میں ریٹ کے نہیں بنتا بطول کو راضی کرنے سے بنتا جو اس کو دوست رکھے میں اسے دوست رکھوں گا جو ان سے دشمنی کرے میں ان سے دشمنی کروں گا فَجْعَلْ سَلَوَاتَكَ وَبَرَكَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَغْفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ عَلَيَّ وَالَيْهُم تو ان پہ سلوات پڑھ تو ان پہ رحمت پھیج تو ان پہ درود پھیج کیونکہ یہ میرے ہیں نبی اتنی محبت میں بھر گیا کہ نبی نے قصیدہ پڑھ دیا نبی نے کہا یہ سب کچھ ان کا میرا ہی ہے خون میرا گوش میرا جسم میرا یہ میرے یہ میرے یہ میرے جب نبی نے فرش پہ بیٹھ کرنا یہ میرے ہیں عرش پہ توحید کو بھی جلال آ گیا اس سے پہلے اس نے ستاسی قسمیں کھائیں اور جب بھی قسم کھائی چیز کی کھائی تین کی قسم زیتون کی قسم سورج کی قسم چاند کی قسم سہر کی قسم آج اللہ کو بھی جلال آ گیا فرمائے مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم تو کہتا ہے یہ تیرے ہیں سول اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ سورج ہوتا نہ شاد ہوتا نہ تریہ میں روانی ہوتی نہ سمنتر میں تغیانی ہوتی نہ بادل میں شور ہوتا نہ ہوا میں شور ہوتا فرش پہ محمد کہہ رہا تھا میرے ہیں عرش پہ خدا کہہ رہا تھا میرے ہیں رسول نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کر لے تو میں دعا کر نبی نے ہاتھ اللہم وعدہ من وعدہ ہو وعدہ من عادہ ہو تو بھی اس سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی رکھے انہوں سے دوستی رکھا جو ان سے دوستی رکھے آپ پتہ چلا جو ان سے دوستی کرے اللہ محبت کرتا ہے جو ان سے دوستی کرے اللہ لانت کرتا ہر اس سے دوستی رکھنا خدا نے قسم دی اپنی عزت اور جلال کی یہ زمین کا کلین بچھا ہے تو ان کے لیے یہ آسمان کا شامیانہ ہے تو ان کے لیے یہ سورج کی کندیل چل رہی ہے تو ان کے لیے یہ ستاروں پر روشنی ہے تو ان کے لیے چلے میں یہاں پہ ایک مثال دے دیتا ہوں ابھی یہاں پہ کوئی بندہ آئے یہاں کلین بچھے ہوئے ہیں یہاں پہ شامیانہ لگا ہوا ہے یہاں ممبر سجا ہوا ہے یہاں علم بلند ہے یہاں ذاکرین تشریف فرما ہے یہاں مومنین بیٹھے کوئی باہر کھڑا ہوکے پوچھے گا یہ سب کیوں ہے تو کوئی کہے گا آج مجلس ہے ایسا یہ ممبر مجلس کی وجہ سے شامیانہ مجلس کی وجہ سے کلین مومنین ذاکرین وہی بندہ کل یہاں پہ آئے نہ شامیانہ نہ کلین نہ ممبر نہ مومن وہ کہے گا وہ سب کچھ کہاں گیا اسے کوئی بتائے گا وہ سب کچھ تھا مجلس کے لئے اب بھی آپ بات نہ سمجھے تو آپ کا مقدر وہ سب کچھ تھا مجلس کے لئے مجلس ختم انتظام ختم میرے مالک تو نے قسم کھائی ہے اپنی کہ یہ زمین ان کی وجہ سے بچھائی ہے یہ آسمان ان کی وجہ سے بلند کیا ہے یہ سورج ان کی وجہ سے جلایا ہے تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے سمین پیٹ آسمان کی رہا سورج مچھا دے چاند واپس لے جا جب یہ ہی نہیں نہیں تو پھر یہ سارا انتظام کیوں ہے اب آسائی گستاخ نہ بانے یہ تھے نہیں یہ ہے کون کہتا ہے یہ تھے یہ ہیں ابھی بھی کوئی محمد بیٹھا ہے جس نے عرش روکا ہوا ہے جو فرش کو لپنے نہیں دے رہا جو سورج کو بچنے نہیں دے رہا جو چاند کو جانے نہیں دے رہا آج بھی کائنات کا نظام جو انگلی کے اشارے سے چلا رہا ہے